اسلام علیکم پاکستانیوں لاہور کا سب سے بڑا سکول سب سے مہنگا سکول لگس لاہور گرامر سکول پاکستانیوں وہاں کا ایک استاد اپنی شگرد کو اپنی بیٹی کی عمر لڑکی کو کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ مجھ میں تمہیں کیا اچھا لگتا ہے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم میں مجھے کیا اچھا لگتا ہے یہ بات شرم سے ڈوب مرنے کی ہے ان استادوں کے لیے جو اس جیسا رویہ رکھتے ہیں اور اس جیسی نیت رکھتے ہیں اپنی سٹوڈنس کے لیے یہ سکینڈل کا بانڈا تب پھوڑتا ہے جب ایک لڑکی سوشل میڈیا پر اپنی تمام تر روضات سنا دیتی ہے لکھ دیتی ہے اس میں سب سے اہم کردار جو ادا کرتی ہے وہ سکول انتظامیہ ہے کیونکہ اس کی ناک کے نیچے بہت سی بہت بار سینکڑوں بار طالبات نے شکایت لگائی طالبات نے اپنی انتظامیوں کو بتایا کہ یہ استاد ہمارے ساتھ ہریس کرتے ہیں ہمیں ہمیں تنگ کرتے ہیں لیکن انتظامیہ کی کان پر جھو نہیں رینگتی پاکستانیوں ہم سکول بچوں کو اس لیے بیجتے ہیں کہ ہم انہیں ایک اچھا انسان بنا سکیں اور ان کو اچھائی اور برائی سکھا سکیں سکول جیسے مقدس جگہ پر گندگی کا ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے اور وہ بھی ایک مقدس اور عالی مقام رکھنے والے استاد کی طرف سے جی ہم پاکستانیوں ایک سب سے پہلا کردار میں ون بوئی وائن آپ کو ان کی حرکتیں اور ڈیٹیل بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک کردار ہے جی جس کی وجہ سے یہ بانڈا پھوٹا اتزاز سر اتزاز ایک نوجوان استاد ہے اور بیسیکلی یہ پڑھاتا نہیں ہے یہ انتظامیہ میں شمار ہوتا ہے جہاں جب بچوں کے ہوتے ہیں ٹرپ ہمارے جیسے چھوٹے لوگ ہیں ان کے بچے تو زیادہ زیادہ لاہور جاتے ہیں اسلام آباد چلے جاتے ہیں جب ان کے ٹرپ ہوتے ہیں لیکن جہاں پر اشرافیہ کے بچے پڑھتے ہیں جو یہ سکول ہے یہاں پر سب بڑے بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں یہ لوگ جاتے ہیں دوبائی سنگاپور سوزر لینڈ گومنے کے لئے تو جب یہ ٹرپ پر جاتے تھے تو وہاں پر یہ جو اتزاز نامی بیڑیا ہے یہ بچیوں کو مجبور کرتا تھا سب سے پہلے تو یہ آپ خود ٹکا کے شراب پیتا تھا اور اس کے بعد بچیوں کو شراب پینے پر مجبور کرتا تھا ان میں سے کچھ ایک دو لڑکیوں نے شراب پی لی اس کے بعد وہ شراب کی عادی ہو گئی اور جب وہ شراب کی عادی ہو گئی تو شراب لینے کے لئے شراب حاصل کرنے کے لئے اس بیڑیے کی تمام تر نجائز باتیں ماننے پر مجبور ہو گئی جب اس کی برداشت ختم ہو گئی تو پھر اسی نے سب سے پہلے سوشل میڈیا پر یہ بانڈا پھوڑا کے یہ ال جی ایس سکول کے جو سر ہیں یہ جو استاد ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کے بعد اور بھی لڑکیوں کو حمد ہوئی اور سب کی سب لڑکیوں نے جن جن کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی ان سب کو یہ حمد آئی اور سب نے ہی اپنا اپنا پوائنٹ آف یو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا اس کے بعد آتا ہے جی یہ سر وڑیچ اس کا کیا کام ہے اس کی آپ شکل دیکھیں شادی شدہ ہے اس کا جسم دیکھیں شادی شدہ ہے اس بڑے بڑے بچے ہیں یہ اپنی کلاس کی بچیوں کو جب ہومورٹ چیک کرنے کے لیے پاس بلاتا ہے تو ان کے ساتھ غلط جگہ پر ہاتھ لگاتا ہے اور ان کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے یہ بیڑیا اس کے بعد سر سر عمر آتے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ سے انہوں نے داڑی رکھی ہوئی ہے اور ان کے کام دیکھیں سورت کیا کہتے ہیں کیا مہاورہ شکل مومنہ کرتوت کافرہ اس کے کام دیکھیں اور اس کی شکل دیکھیں اس نے داڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ بھی اسی طرح کے سکینڈل میں اسی طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا سکینڈل بڑا کردار ہے وہ ہے بشیر ہٹک یہ تو تین ہوگئے وہ بشیر ہٹک جو ہے وہ سب سے گندہ ترین انسان ہے ایک بات میں بھول گیا کہ یہ جو سارے تضاز ہے یہ لڑکیوں کے ساتھ ویڈس ایپ پر اپنی گندی اور ننگی فوٹویں تصویریں شیئر کرتا ہے اور پھر ان کو مجبور کرتا تھا کہ آپ بھی مجھے اپنی تصویریں بیجیں اس طرح کی بہت سی ویڈیوز کچھ بچیوں کو مجبور کر کے ویڈیوز بھی گندی اس نے بنوائی ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یا ان کو حراسہ کرنے کے لیے اپنی بات بنوانے کے لیے اور یہ جو بشیر ہٹک ہے یہ جناب بچیوں کو مجبور کرتا تھا کہ آپ مجھے اپنے ورس ایپ گروپ میں شامل کریں آپ کو پتہ ہے یہ جو اشرافیہ ہے ان کے بچیوں کے سہیلیوں کے آپس میں ورس ایپ گروپ ہوتے ہیں تو جو بچی اس کو اپنے ورس ایپ گروپ میں ایڈ نہیں کرتی تھی اس کو یہ دمکی دیتا تھا کہ میں تمہارے مارکس کٹ دوں گا اور تمہیں میں فیل بھی کروا سکتا ہوں لڑکیوں کو مطلب مجبور کرتا تھا اور جب وہ کر لیتی تھی اس کے بعد یہ ورس ایپ چیٹ میں گندی گندی اور ولگر قسم کی باتیں کرتا تھا زوم اینی باتیں کرتا تھا کہ ایک بڑے اور شادی شدہ اور مچور انسان کی سر جو ہے شرم سے جھک جائے وہ تو پھر بچیاں ہیں چھوٹی بچیاں چھوٹی نو عمر لڑکیاں ہیں کچھے ذین ان کے ان کو لڑکیاں ان کے ورگلانے میں آ گئیں کچھ کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی کچھ کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کیے لیکن ان کے ان سے بھی ایک بڑا کردار ہے وہ ہے امیر رانہ آپ نے ڈراما دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے صدقے پیار کے اس ڈرامے میں بھی وہ گٹیا شخص اس کی یاد رکھئے اس کی جو وائف ہے وہ سکول انتظامیہ میں ہے اور یہ گٹیا ترین شخص امیر رانہ اس ڈرامے میں بھی ایک نو عمر لڑکی کو حراس کرنے کا کردار نبارہ ہے اور حقیقت میں بھی اس کا اصلی چیرہ بھی یہی ہے جب لڑکیوں نے بچیوں نے اس عورت کو اس کی بیوی کو یہ کہا اس کی شکایت لگائی کہ آپ کے ہسپنڈ بھی اور دوسرے سر بھی ہمیں حراس کرتے ہیں تو اس گٹیا عورت نے آگے سے ان بچیوں کو جواب دیا کہ جب آپ اس طرح کے کپڑے پہن کے آئیں گی تو مرد تو آپ کو پھر چھیڑیں گے آپ کو فکرے کسیں گے پاکستانیوں یونیفورم میں کیا یونیفورم کے لابہ پھر وہ لڑکیاں کیا پہن کے جاتی ہیں کس طرح یونیفورم میں وہ بچیاں کیا کر سکتی ہیں ایک یونیفورم ہے اس میں کیا تبدیلی کر سکتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لیکن اس بے شرم عورت نے آپ نے ہسپنڈ کا دفاع کیا اور اس کی گٹیا ایکٹیویٹی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی پاکستانیوں میری یہاں پر ایک گزارش ہے آپ سے آپ کے بچے سکول جاتے ہیں کسی بھی سکول جاتے ہیں کہیں پر لڑکیاں اور لڑکے رکٹے پڑتے ہیں کہیں پر خالی لڑکیاں پڑتی ہیں تو پلیز آپ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھا کریں آپ کے بچے کے روئیے میں تبدیلی آتی ہے آپ کے بچے کے بہیویر میں تبدیلی آتی ہے تو آپ چیک کریں نوٹس کریں کہ آپ کے بچے کی زندگی میں ایسا کیا نیا ہوا ہے جو اس کا روئیہ چینج ہوا ہے یا اس کا ایٹیویٹ چینج ہوا ہے تو آپ پلیز آپ نے اپنے بچوں کا حیال رکھیں اور سکول جایا کریں سکول کے پرنسپل سے ملا کریں جو بچوں کے والدین سکول نہیں جاتے وہ بچے بھی لا پرواہ ہو جاتے ہیں اور سکول انتظامیہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں آتا تو جب آپ چیک رکھیں گے تو ان کو بھی ڈار ہوگا اور آپ کے بچے بھی سیف رہیں گے اور پلیز پلیز آپ اپنے بچوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اگر آپ چاہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ تمام امپورٹٹ نیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں پاکستان زندہ بات